اعوذ باللہ من الشیطان وغجیم بسم اللہ وغحمن وغاحم آن لین سیشن کی لیکچر نمبر ٹو میں آپ سب کو خشامدید دیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا جو مارا لیکچر ہے وہ وہیں سے کنٹینیو ہوگا جہاں پہ میں نے آپ کو کل کلاس دی تھی اور کل کی کلاس کا تھوڑا سا کام جلی جلی ہم لوگ ایک بار ریویجن کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے کی کلاس ہم لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو set بتایا تھا what is set a group of well defined distinct object چیزوں کا الگ 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 چیزوں کا ایک group جس کے اندر ہر object جو ہے وہ define ہو اس کے بعد پھر میں نے آپ کو types of set بتایتے ہیں جس کے اندر جو ہے میں نے آپ کو finite set کے بارے میں بتایا تھا تھوڑی سی briefing دیتی اور پھر میں نے آپ کو infinite set کے بارے میں بتایا تھا what is infinite set uncountable range which can not be counted by someone so this is an infinite set اس کے بعد پھر میں نے آپ کو جو ہے singleton set singleton set بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایسا singleton set کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو empty spell ہے تو میں نے آپ کو empty set بتایا تھا what is empty set so empty set کیا تھا جس کے اندر ایک ایسا set جس میں جو ہے کوئی member جو ہے وہ exist نہ ہو ملکہ خالی set ٹھیک ہے تو آج کے جو مارا topic ہے وہ topic جو ہے وہ بیٹا سنگلیٹون set سے شروع کرتے ہیں چلیں ایک دفعہ اور singleton کو تو word آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا single single set ایک ایسا set جس کے اندر ایک ایسا set جس کے انہیں صرف one member exist ہو ملکہ ایک ہی member exist ہو اس کو جو ہے ہم singleton set کہتے ہیں اس کو unit set بھی کہا جاتا ہے اس کے example دیکھ لیجے جیسے کہ for example a is equal to 2 there is only one member in a set so that's why we can say that there is a this is a singleton set and another example of example number two this is a coding form the x such that four less than x اس کو less than پڑھتے ہیں less than six مطلب x جو ہے وہ four سے بڑا ہے اور six سے چھوٹا ہے four is less than x and x is less than six اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے x جو ہے four سے بڑا ہے اور six سے چھوٹا ہے تو یہ ایسا ہے number جو four سے بڑا اور six سے چھوٹا ہو obviously وہ five ہوتا ہے this is another example of singleton set i hope آپ لوگوں نے اس کو سمجھا چلیے آئیے اب جو set ہے آپ لوگوں کا آگے کا آج کی تھیوری کے مطابق وہ ہے equal sets اور equality of set students توجہ سے سمجھئے گا equal set ہر وہ set equal set کے لائے گا جس کے اندار members جو ہیں وہ تعداد کے اعتبار سے مطلب تعداد مطلب counting کے اعتبار سے اور elements کے اعتبار سے مطلب جو جتنی تعداد پہلے set میں ہیں اتنی ہی تعداد دوسرے set میں ہونی چاہیے اور جو elements پہلے set میں ہیں وہی elements دوسرے set میں بھی ہونے چاہیے اگر یہ condition satisfy ہوئی تو دونوں set آپس میں جو ہے equal set کے لائے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگیا equal set a is equal to b جیسے کہ for example a ہمارے پاس 528 ہے اور b ہمارے پاس 285 ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a کے اندر جو members ہیں وہی members b کے اندر بھی ہیں تو 528 اور 8285 اگر البتہ ان کا order different ہے لیکن بیٹا یہ جو ہے آپس میں بلکل برابر ہے ٹھیک ہے آپس میں بلکل برابر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جو set ہے یہ آپ کا equal set کے لائے گا ٹھیک ہے سمجھ میں آئی چلیے آپ آگے چلتے ہیں for example equal set تو آپ کو سمجھ میں آئی ہے آپ چلیں میں بات کرتے ہیں equivalent set کی equivalent set بھی بہت آسان ہوتا equivalent set ایسا set جس میں ایسے دو set جس میں جو ہے تعداد تو برابر ہو لیکن elements آپس میں برابر نہ ہو جیسے کہ for example ہمارے پاس a جو ہے وہ برابر ہے one two three four اور b جو ہے وہ a b c d a اگر میں دیکھوں تو a کے اندر بھی چار members ہمیں دیکھ رہے ہیں ایک سے چار تک اور b کے اندر بھی ہمیں چار members دیکھ رہے ہیں a سے d تک تو اب کیا ہوگا اب جو ہے یہ آپس میں جو ہے elements کے تبار سے تو سیم نہیں ہے لیکن بیٹا یہ counting کے تبار سے ملک جو ہے یہ تعداد کے تبار سے سیم so means that a and b are equal and set okay میں آپ کو یہ اس لیے کروا رہا ہوں ساری basic information basic things میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں students کیونکہ یہ اگر آپ لوگ کر لیتے ہیں تو آپ کو exercise بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گی جو کہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کرنے والا ہوں آپ کی مہت کی بک کی آپ آپ کی مہت کی بک کی exercise number 1.1 اس کے complete solutions اور اس کی complete information پہلے question سمجھیں گے پھر اس کے solution کے اوپر discussion کریں گے اور پھر وہ آپ اپنی copy میں کریں گے اچھا کام کرنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو جو ہے انشاءاللہ next video میں بتا دوں گا کہ آپ کو کس طریقے سے اپنا journal maintain کرنا ہے اور اسکول میں پھر آپ نے جو ہے اس کو portfolio آپ نے maintain کرنا ہے کیونکہ جب بھی سکول کھولیں گے تو آپ کے پاس یہ سارا جو ہے record ہونا ضروری ہوگا تو چلیے آئیے equivalent set آپ نے سمجھا آپ equivalent set کے بعد جو ہے اگلا جو ہمارے پاس جو topic ہے وہ ہے subset سب سب کا مطلب چھوٹا set a and b دو set ہیں a and b suppose that دو set ہیں ٹھیک ہے a is an element of b if every element of a اگر 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 ہر a کا اگر a کا ہر element b کے element میں آ رہا ہے دوبارہ سن لیجئے کا توجہ سے ہمارے پاس set a ہے suppose that ہمارے پاس set a ہے 1 2 3 آپ کو دکھ رہا ہوگا اور ہمارے پاس set ہے 3 4 2 1 7 b کا set تو میں کہہ سکتا ہوں کہ a جو ہے a جو ہے وہ b کا a جو ہے b کا subset ہے مطلب چھوٹا set ٹھیک ہے سمجھ میں آئی کہ a جو ہے b کا کیا ہے subset ہے کیسے بھائی دیکھیں a جو ہے 1 2 3 اور b کے اندر بھی دیکھیں 1 2 3 ہمارے پاس آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ b کا set بڑا ہو گیا اور a کا set چھوٹا ہو گیا تو ہم اس کو لکھنے کا طریقے کار کے ہوگا a is a subset of b subset کا symbol آپ دیکھ لیجئے یہ symbol ہمارے پاس subset کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا ہمارے پاس subset کے ایک ہوتا ہے proper subset اور ایک ہوتا ہے ہمارے پاس improper subset تو اس وقت جو ہے میں نے آپ کے سامنے جو set کا symbol بنایا ہے یہ improper subset کا symbol بنایا ہے تو اب آئیے ذرا آگے چلتے ہیں proper subset اور improper subset میں کیا فرق ہے اچھا دیکھیں یہاں پر جو ہے میرے حساب سے آپ لوگ اس جگہوں correct کر لیجئے گا یہاں پر جو ہے یہ جو set a ہے یہ اس وقت جو ہے proper subset ہے proper subset کیا ہوتا ہے کہ جو چھوٹا set ہے جو a کا جو set ہوگا یا جو بھی set ہوگا چھے کہ جو بھی چھوٹا set ہوگا وہ اتنا چھوٹا ہوگا کہ وہ b کے تمام members cover نہیں کر رہا ہوگا b کے تمام members cover نہیں کر رہا ہوگا تو ایسی صورت میں جو ہے ایسا set جو ہے وہ proper subset کلاتا ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو improper کے بارے میں بھی سمجھاؤں گا لیکن پہلے آپ جو ہے proper subset دیکھ لیجئے تو proper subset کا طریقے کار دیکھ لیجئے کہ a a set b is called a proper subset of set c if b is not equal to c مطلب کیا ہوا کہ b جو ہے وہ c b کے جو elements ہوں c کے elements کے برابر نہ ہو symbolically یہ والی چیز رہندے symbolically it is written as b less b is a proper subset of c مطلب دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ suppose اس کی example لیجئے جیسے کہ for example a ہمارے پاس 1 2 3 ہے اور b ہمارے پاس 3 4 2 1 7 ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا students کے ہمارے پاس جو ہے دیکھیں a جو ہے وہ چھوٹا set ہے اور b جو ہے وہ بڑا set ہے تو چھوٹے set کے تمام member جو ہے بڑے set میں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ set آپ کا proper subset ہے a is a proper subset لیکن اگر student جو member b کے ہیں وہی member اگر a کی بھی ہوتے تو یہ دونوں آپس میں ام پراپر سب سیٹ کہلاتے ہیں اور اس وقت ہم جو sign use کرتے ہیں وہ یہ والا کرتے ہیں جسے کہ subset کا symbol ہے اس کے نیچے ہم ڈیش بار بھی لگا دیتے ہیں تو پھر آپ کا یہ ام پراپر سب سیٹ کہلاتا ای ہوپ کہ آپ لوگ نے اس کو سمجھا کوئی کوئی ہو تو آپ لوگ مجھ سے جو ہے ضرور شیئر کر سکتے ہیں اچھا جی اب شیئر کرنے کا طریقہ کہاں شیئر کریں گے اپنے things comments وغیرہ جو بھی ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کام بہت جلدی ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو بہت جلدی سمجھا دیا جائے گا آئیے power set power set کیا ہوتا ہے a set of all possible subset of any set مطلب کسی بھی set کے تمام possible subset power set کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے power set اچھا ہم نے basic mathematics کی book میں 2 کی power n ہے تو آپ 2 کی power n بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ذرا دیکھئے 2 کی power n کا مطلب میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں بہت آسان ہے اگر میں یہاں پہ کیا کروں ہمارے پاس 2 2 کی power n ہے 2 کی power ہم power چلیں لگا دیتے ہیں 2 کی power n 2 کتنا ہے ہمارے پاس اس دفعہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس 2 تو ایسی ہی آ جائے گا اور n کتنا ہے n کتنا ہے number of elements ہمارے پاس n کتنا ہے 3 ہے n ہمارے پاس آ گیا 3 تو 2 کی power 3 کا مطلب یہ students کہ آپ جو ہے 2 کو 3 times لکھیں گے 2 کو 3 times لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا multiply کی format میں 2 multiply by 2 is equal to 8 so means that کہ اگر ہمارے پاس کسی ایک set میں اگر کسی ایک set میں ہمارے پاس 3 members ہیں تو 2 کی power 3 is the formula 2 کی power 3 is equal to 3 times of 2 so we have 8 so there are these are the all possible subset of any set so all sets are called to be power set ٹھیک ہے تو یہ کیا کلائے گا آپ کا power set کلائے گا so i hope that آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھے سے سمجھا تو آئیے ذرا اس کو تھوڑا سا اور define کرتا ہوں میں power set بنانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اب ذرا سنیے گا جیسے کہ for example یہ ہمارے پاس کوئی set ہے اور مجھے اس کے power sets بنانے تو power sets بنانے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے ہم کیا کریں گے single set لیں گے پہلے ہم empty set لیں گے empty set لینے کے بعد ہم سب کو single single بنائیں گے پہلے 1 پھر 2 پھر 3 نہ تک ہو گیا اب ہم single کے بعد double elements کی طرف چلیں گے جیسے کہ 1 کو 2 سے pair کرنا ہے پھر 1 کو 3 سے pair کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور کوئی pair repeat نہ ہو جیسے کہ کوئی لکھ دیں 2 & 1 1 & 2 لکھنے کے بعد 2 & 1 اگر کوئی لکھ جاتا ہے تو 1 کو 2 سے اور پھر 1 کو 3 سے پھر آپ نے 1 & 3 کا pair دینے کے بعد 1 کو چھوڑ دیجئے 2 کو 3 سے کر دیجئے تو اب کوئی بھی possible pair 2 میں نہیں رہا تو اب آپ کیا کریں گے آخر میں 1 & 2 & 3 اس کا pair لکھ دیں گے تو اب میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں دیکھیں یہ جتنے بھی set ہیں پہلا خالی set ہے دوسرا پہلا ایک ایک element کا پھر اس کے بعد single single یہاں تک 3 members کے set شروع کرنے سے پہلے پہلے تک جتنے بھی sets آپ دیکھ رہے ہیں power set یہ سارے کے سارے proper sub set مطلب یہ اے سے چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن جیسے ہی لیکن جیسے ہی 1 & 2 & 3 ہم نے پورا پورا set repeat کرا تو اب improper sub set ہو گیا تو ایک power set میں proper اور improper set دونوں set وہ کیا ہوتے ہیں contained ہوتے ہیں so i hope کہ آپ لوگوں نے اس کو سمجھا تو اب اگلا جو ہمیں پاس topic ہے وہ ہے universal set universal set ٹھیک ہے ایک ایسا set جس میں تمام تمام elements جو ہیں وہ کیا کریں لائے کریں تمام elements لائے کریں تمام sets کے elements لائے کریں جیسے کہ for example میں آپ کو ایک example دیتا ہوں یہاں پر توجہ سے سنیے گا جیسے کہ for example میں اس کو یہاں پر copy کر رہا ہوں اور توجہ سے سنیے گا دیکھیں جیسے کہ for example u ہمارے پاس ہے اس وقت u ہمارے پاس جو ہے وہ ہے suppose 1 2 3 4 5 6 صحیح ہے اسی طریقے سے جیسے کہ for example جو کہ برابر ہوگا لے لیا ہم نے 1 2 3 ٹھیک ہے یہ ایک set آگیا ہمارے پاس یہ ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a کے members جو ہے تمام members کس میں آ رہے ہیں u میں آ رہے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ u جو ہے universal set so b کے members اگر میں لیتا ہوں so b کے تمام members ہمارے پاس جو ہے جیسے کہ for example 1 2 4 5 5 اب آپ دیکھیں کہ a اور b a اور b جو ہے contain کرتے ہیں کس میں u میں so u is a universal set جیسے کہ یہ دنیا ہے اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ٹھیک ہے یہ دنیا ہماری universe ہو گئی ہے اور اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کا جو ہے کیا ہیں members ہیں کوئی دنیا سے ہٹ کر تو رہتا نہیں اگر دنیا سے ہٹ کر کوئی چلا گیا تو وہ alien گلائے گا جو کہ ابھی کوئی اتنی authentic research ہے نہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے تو جتنے بھی members ہیں جتنے بھی people ہیں دنیا کے اندر جیسے کہ example میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جتنے بھی آپ کے پاس جو ہے all the people in the world constitute the universal set in any study of human population human population جو ہے جب بھی بات ہوتی ہے تو اس کے اندر تمام کے تمام elements جو ہیں تمام کے تمام people جو ہیں وہ consider کیا جاتا ہے as a universal set so i hope آپ لوگ کو یہ بات بھی بہت اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی ٹھیک ہے اور آخر میں آخر میں ہم اس کو جو ہے forms of set پر جو ہے انشاءاللہ آج کی class ختم کریں گے پھر انشاءاللہ next class میں جو ہے exercise proper طریقے سے شروع کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہمارے پاس forms of set کیا ہے forms of set کیا ہوتی ہیں ذرا سنیئے we have basic three forms of set is a tabular form set builder form and descriptive form okay tabular form کونسی ہوتی ہے وہ form جو ہم easily understandable ہمارے لئے easily understandable ہم آرام سے understand کر سکیں تو ایسی form وہ ہمارے پاس tabular form جیسے کہ 1 سے لے کے 8 تک نمبر easily countable آپ دیکھ سکتے ہیں آرام سے پڑھ سکتے ہیں so this is a tabular form ABCDEFGH and 12345678 LMNOP اس ساری جو forms ہوتی ہیں جس کو tabular form اس کے علاوہ ہمارے پاس set builder form set builder form ہمارے پاس symbolized form symbolized form symbolized form اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے دیکھیں x set مطلب اس set میں جتنے بھی member ہوں گے ان کو ہم نے x سے represent کر لیا 1,2,3,4,5,6,7 میں نے یہ ایک ہی set کو مطلب یہ 1 سے لے کر 8 تک کا جو set ہے اس کو میں نے symbolized کر دیا ہے ٹھیک ہے symbolized کر دیا ہے اور اسی کی میں نے descriptive description بھی دے دیا تو دیکھیں x such that x belongs to natural number یہ جو آپ e دیکھ رہے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں belongs ورٹیکل بار جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلاتا ہے such that x belongs to مطلب یہاں پہ x کو ہم نے define کر دیا پھر ہم نے اپنی بات آگے کری ٹھیک ہے x belongs to natural number اس کو ہم بولتے ہیں belongs belongs کا مطلب ہے تعلق رکھتا ہے natural number natural number کیا ہوتے ہیں ون سے شروع ہوتے ہیں ون سے شروع ہوتے ہیں ہمارے natural numbers کلاتے ہیں x belongs to natural number اور کہاں سے کہاں تک ہیں بھائی ون سے مطلب x وہ ون سے لے کر کہاں تک ہے بھائی مطلب x وہ ون کے برابر ہے اس کو ہم بولیں گے less or equal less or equal تو ہم بولیں گے x وہ ون سے ون سے لے کر کہاں تک ہے مطلب x اس کو مطلب x مطلب x اور اس کے اوپر میں آپ کو ایک assignment task بھی کرتا ہوں اس کا assignment task جو ہے میں آپ کو اسی اگلے session میں انشاءاللہ آپ کو دے دیتا ہوں آپ لوگ کر کر دیکھئے گا اور مجھے بتائیے گا کب تک کے لئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ